اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان خالد خان آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر اس کا نام ہے خاتمہ اقتلاف میں ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریب منتی صاحب جو ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں تو آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ امت کے اندر جو بھی اقتلافات ہیں انہیں آسانی سے کیسے ختم کیا جا سکے اور کم سے کم اگر ختم یہ نہیں ہوتے ہیں تو آپس کی جو دنیا ہے انہیں نزدیک میں کیسے بدلا جا سکے تو آئیے شیخ کا ہم استقبال کرتے ہیں اور بات کو شروع کرتے ہیں شیخ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم ہمارا ٹاپک چل رہا ہے دو تین اپیزوڈ ہم نے اس پر کور کیے ہیں کہ کیا مردے سنتے ہیں اس کے اوپر اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ بہت آسانی سے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے آپ سے پھر سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو آسان طریقے سے کیسے سمجھایا جا سکے پچھلے اپیزوڈ میں آپ نے دعا بتائی تھی کہ ہم لوگ سوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ مطلب ہوتا ہے تو شیخ اس دعا سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآسابہ ومن والا دیکھیں پچھلے اپیزوڈ میں ہم نے بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ ہم اس بات کو بہت زیادہ زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر توجہ نہیں کرتے قرآن نے ایک شخصیت نبی کی پیش فرمائی جو یہ بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد جب موت تاری ہو جاتی ہے پھر کوئی انسان نہ کوئی سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ اس کو علم ہوتا ہے پھر قرآن نے ایک شخصیت ایک نہیں متعدد اولیاء اکرام و بدرگان دین کو پیش فرمائے اور اس سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ جب موت تاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان نہ سنتا ہے اور نہ بولتا ہے نہ جانتا ہے نہ کسی کے آنے جانے کی خبر رکھتا ہے اب ہم نے آپ کو مثال کے طور پر ہمیں یہ سب جائزہ کہ ہم آپ کی زندگی سے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ احدیث کیا کہہ رہی ہیں اور ہمیں کیا عقیدہ بتا رہی ہیں کیا سمجھا رہی ہیں تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اکرام نے ہمیں بتلایا کہ جب ہم سونے جائیں تو ہم دائیں کروٹ پر لیٹیں بہتر ہے اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے موڑ کے رکھ لیں ہنچے ہنچے تک یہ نہ لگائیں جو آج بہت ساری بیماریوں کا سبب بن رہے رسول اکرام کیسے لیٹتے تھے صحابہ اکرام نے اس کی پوری تفصیل بتا دی ہے لیکن ہمیں سکھایا کہ جب ہم سونے چلیں تو یہ پڑھ کر سویں اللہم بسمکا اموتو و آہیا کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں تو کیا ہم مرتے ہیں یا سوتے ہیں لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ مرتا ہوں رسول اکرام سکھاتے ہیں کہو مرتا ہوں یہ تو نہیں کہا یہ نہیں کہا اللہم بسمکا انامو و آستائپز بلکہ کہا بسمکا اموتو و آہیا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے آس پاس ہمارے کمرے میں کوئی آدمی کچھ بولتا ہے بات چیت کرتا ہے جب تک ہم سوئے ہوئے ہیں تو ہمیں قطعا سنائی نہیں دیتا ہے حقیقت ہے کہ نہیں بلکل ہے یہ تجربہ ہے کہ نہیں بلکل ہے کوئی بھی آدمی اس کو اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے یا کسی آدمی کے پاس بیٹھ کر بات کرے اور پھر اس کے بعد اس کے جاگنے کے بعد پوچھے اس سے بلکل یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی نے اپنی زندگی میں ایکسپیڈینس کی اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے حالانکہ ہم مرے نہیں ہیں صرف سوئے ہیں تو یہ نیند جو ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے موت نہیں ہے یہ یہ موت کی چھوٹی بہن ہے چھوٹی بہن ہے صرف اور تھوڑی دیر کے لیے یہ قیفیت ہمارے اوپر تاری ہوتی ہے دل ہمارا حرکت کر رہا ہے سارے جسم کو خون پہنچا رہا ہے سارا جسم اپنے کام میں لگا ہوا ہے جو ہمارے اندر ٹوٹ فوٹ ہوتی رہتی ہے ہمارا جسم اس کی رپیئر کرتا رہتا ہے جب ہم سوتے ہیں ہمارا میدہ کام کرتا رہتا ہے جو کچھ ہم نے کھایا ہے اس کو پچاتا ہے اور اس سے قوت بخش اجزاء لے کر جسم کو سپلائی کرتا ہے اور فضلے کو نیچے دھکیل دیتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو ہم مرے نہیں ہیں صرف سوئے ہیں سونے کے بعد جبکہ مرے نہیں ہیں چھوٹی شکل ہمارے اوپر تاری ہوئی ہے تو ہم نہیں سنتے یہ کیسے آپ کی سامجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہم حقیقت میں مر جاتے ہیں ہمارا میدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہمارا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہماری آنکھیں پترا جاتی ہیں ہمارے ہاتھ پیروں میں تھون گردش نہیں کرتا وہ اکڑ جاتے ہیں گرمی ختم ہو جاتی ہے جسم کے اندر اس کے بعد سنتا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں مردے سنتے ہیں یہ تاجب کی بات نہیں ہے تاجب کی بات ہے اور آپ کی بات بلکل درست ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس پر کہ نہیں یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے پھر جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ایک دعا پڑھو کیا دعا پڑھتے ہیں اس دعا کا مانا وہ مطلب کیا ہے اس دعا میں بھی حالکہ ہم نیند سے اٹھ رہے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں اللہ ہم تیرے نام سے زندہ ہوتے ہیں تو دیکھئے سن نہیں رہے ہیں اور بھی احساس ہمیں نہیں ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کون آیا کون گیا چوری ہو جاتی ہے داکہ پڑھ جاتا ہے گھر میں علماری ٹوٹ جاتی ہے اور بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں اور ہم وہشی گھر میں ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا تو وہ جس کے اندر روح بھی نہیں ہے ہمارے اندر تو روح موجود ہے نا دل حرکت کر رہا ہے امیدہ اپنا کام کر رہا ہے جس کے اندر روح ہی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ خیال رکھنا کہ وہ سنتا ہے کیا یہ اپنی عقلوں کا ماتم کرنا نہیں ہے اس کو جھٹلانا نہیں ہے بلکل چیک آپ کی بات دوست ہے بہت دور کی کوڑی ہے یہ چلیے اس بات کو یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح کی جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے اب آپ کے سوال کو لیتے ہیں وہ آپ کا سوال کیا ہے کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو تم درود پڑھتے ہو وہ درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس کے الفاظ اور ذکر کیے کہ میں اس کو سنتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں جواب والی حدیث کونسی اس میں پڑھی آپ نے شیخ جواب والی حدیث جو ہے نا وہ نہیں شیخ جواب بھی ہے وہ سنتے ہیں شیخ دیکھئے لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں اس میں وہ کرتے ہیں مانا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے رسول اکرم نے یہ کہا خاص طور سے جمعہ کے دن فرمایا جمعہ کے دن آئے تو کسرت سے میرے اوپر درود پڑھو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تمہارا درود میرے پاس پہنچایا جاتا ہے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ساری دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں جہاں کوئی درود پڑھتا ہے تو اس درود کو فسول اکرم کے پاس لے جاتے ہیں سب لوگوں نہیں مجھ کو پہنچتا ہے میں سنتا ہوں ایسا نہیں بعض لوگ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ یہاں جو میری قبر کے پاس پڑھتا ہے تو اس کو سنتا ہوں جو دور سے پڑھتا ہے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے روایت صحیح نہیں ہے اور ہم مان بھی لیں درود کیا ہے یہ حدیث سوال یہ ہے یہ حدیث رسول اکرم نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی یا زندگی کے بعد فرمائی زندگی میں فرمائی تھی زندگی میں فرمائی تھی تو زندگی کے لیے کہی تھی کہ موت کے لیے کہی تھی جب تم میرے بعد جب دنیا سے چلا جاؤں گا میں تم درود پڑھو گے تو مجھ کو پہنچایا جائے گا ایسا کہا تھا کیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہے کہا ہے کہ جب بھی تم درود بھیجتے ہو مجھ پر تو مجھ پر پہنچایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو زندگی میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا اور آج بھی سلسلہ جاری ہے درود ہے کیا دعا ہے دعا ہے ہم دعا کرتے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں کسی اپنے بھائی کے لیے وہ بیمار ہے اس کے لیے تو کہا اللہ ہمارے فلاں بھائی کو شفائے کامل و آج لطا فرما دے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے اس کی مسئیبت کو ٹھال دے دعا کیے ہم نے یہ دعا جو ہم نے کی ہے کس سے کی ہے اللہ سے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کا سننا ضروری ہے کیا نہیں اللہ کیلئے کرتا ہے اللہ کیلئے کرتا ہے اب اللہ کیا کرتا ہے اس کا اثر دعا قبول اگر ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو ہم مانگ رہے تھے وہ مل جاتا ہے اور وہ آدمی سے ہتیاب ہو جاتا ہے بیماری سے شفا پا رہیتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں اب ہم دعا کرتے ہیں نبی کے بارے میں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اے اللہ ہمارے نبی پر ضرور دو سلام نازل فرمائے ضرور کیا رحمت نازل ضرور تو لفظ ہے فارسی کا اللہم سلی ہم کہتے ہیں اور صلاحات جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو انزال رحمت کے معنی ہوتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ رحمت نازل فرمائے علا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر ٹھیک ہے یہ دعا ہم نے اللہ سے کی اللہ تعالی نے وہ دعا قبول کر لی تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ نبی محترم پر رحمتیں نازل ہوں گی ٹھیک ہے رحمت کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے اس کا اثر جو ہے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں باقی رحمت کو برکت کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسے اس کے اثر کو ہم محسوس کر سکتے ہیں جس سے ہمارا دل گوائی دیتا ہے کہ یہ برکت ہے یہ رحمت ہے اللہ کی ٹھیک ہے سن چھے ہجری میں رسول اکرم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مقصد تھا عمرہ کرنا خانہ کعبہ کا تواف کرنا اور وہاں پر قربانی کرنا مکہ کے لوگوں کو گوشت کھلانا یہ سب مشرقین مکہ نے اس کو ناک کا مسئلہ بنا لیا اور آپ کو وہاں جانے نہیں ادھر سے وفداتے رہے ادھر ادھر سے جاتے رہے ادھر سے جیسے آئے تھے ادھر سے عزرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا مکہ والوں کو سمجھاؤ ان کو یقین دلاؤ ہم لڑائی جھگڑے فساد کے لیے نہیں آئے ہیں ہم صرف قابت اللہ کی تعظیم کے لیے آئے ہیں وہاں پر جب گئے تو مشرقین مکہ نے ان کو روک لیا واپس آنے نہیں دیا واپس آنے نہیں دیا اور ان سے کہا کہ آپ کر لو عمرہ انہوں نے انکار کر دیا نہیں جب تک رسول اکرم نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا انہوں نے بہت کہا ان کی قوم بہت بڑی تعداد میں تھی بنوں بھئیہ اور صاحب حیثیت اور یہ حیثیت لوگ تھے وہ اور اپنے خاندان سے محبت بہت کرتے ہیں یہاں پر خبر یہ آگئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت عثمان آپ کے داماد حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا آرہی بات سنجھیں اس سے مسلمانوں میں بہت گصہ روش پیدا ہوا اور آپ نے بھی کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر رہے ہیں شیخ یہی پہ بہتر عزوان ہوئی تھی نا شیخ یہی بہتر عزوان ہوئی تھی صحابہ اکرام نے رسول اکرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ اہد کیا کہ ہم جب تک جان میں جان ہے ہم لڑیں گے اور حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ مکہ والوں سے لے کر رہے گئے بات صحابہ اکرم نے دو دو بار اہد کیا بیعت کی یہ ہے بیعت رزوان جس کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن شریف لے بڑی فضیلت والے ہیں وہ لوگ جو اصحابِ بیعتِ رزوان کہلاتے ہیں ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بات آپ نبی تھے رسول تھے آپ پر یہ بات چھپی کیسے رہی کہ عثمان موجود ہیں اور ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے صحابہ اکرام بھی یہی سمجھ رہے ہیں کیا اس سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہاں کچھ کچھ تو آ رہی ہے کلی اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی ایک دوسری بات سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک دن کی بات نہیں تھی کئی دن کی بات تھی حضرت عثمان غنی مکہ میں ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں جا کے نماز نہیں چھوڑی تھی انہوں نے نماز پڑھتے ہیں پھر بھیسے بھی ایک مسلمان نماز کے علاوہ بھی درود پڑھتا ہے اپنے نبی پر اور وہ زمانہ تو اور بھی زیادہ ان حیثیتوں سے آگے تھا حضرت عثمان غنی نے جو درود پڑھا وہ رسول اکرم پر پہنچایا گیا کہ نہیں ہاں حدیث کے مطابق تو پہنچایا گیا پہنچانا جانا چاہیے جب درود آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عثمان کا درود ہے تو یہاں پر تو خبر یہ اڑائی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اور یہ درود آ رہا ہے نبی پر کیوں نہیں پتا چل رہا ہے اگر انتقال کر گئے شہید ہو گئے تو درود کیسے آ سکتا ہے آپ تو کہہ دیتے کہ میرا عثمان موجود ہے شہید نہیں ہوا ہے تو بہتر عظمان کی ضرورت پڑھتی کیا ہے میں ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو درود پیش کیا جاتا ہے آپ کے اوپر وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اس کی برکت ہے اس کی کیا شکل ہے وہ ہمیں بتائی نہیں ہے کیسے پیش کیا جاتا ہے فرشتے کیسے پیش کرتے ہیں اس کی شکل کیا ہوتی ہے اس کی صورت کیا ہوتی ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا اتنا کہا گیا ہے کہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے مجھ کو پہنچایا جاتا ہے اور ہم اتنے پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اس سے زیادہ پر نہیں جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ ہماری عقل کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں آ رہی یا اس کی ایسی شکل ہے جہاں تک ہماری عقل جا نہیں سکتی تاریبہ سمجھنے لہذا اس چیز کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے اس بات کے لیے کہ آپ سنتے ہیں فریاد کو پہنچتے ہیں ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں بیٹا بیٹی روزی روٹی درست کر دیتے ہیں اس سے یہ دلیل آپ نے ہی پتل کر دیتے ہیں جزاکر اللہ بہت بہت شکل ہے شیخ شیخ اس میں اور کچھ اگر آپ اپنی طرف سے بونس کچھ ایڈ کرنا چاہے تو بہت سارے مسائل ہیں شریعت کے کچھ دلیلیں ہیں واضح صحیح قرآن کی جو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے اور کچھ ہیں شبہات شکوک متشابہات جو ہماری عقل کی حد سے باہر ہے ہماری عقل وہاں پر کام نہیں کرتی اس کے ادراک سے باہر ہے تو شریعت میں دلیل وہ آیتیں بنیں گی وہ احادیث بنیں گی جو واضح ہیں صاف ہیں ستری ہیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں اور ہماری عقل کے ادراک میں ہیں جو شکوک و شبہات جس میں پیدا ہو رہے ہیں اور جس کو سمجھنے سے ہماری عقل کاسر ہے اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ آیتِ قریمہ کافی بڑی ہوگی نا کیا فرمایا دو لوگوں کا دو گروہ کا تذکرہ کیا ہے ایمان والے جو اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی یہ دو طرح کی ہے ایک محکم آیتیں ہیں اور ایک متشابہ آیتیں ہیں ایک احکام ایسے ہیں محکم ہیں کمپلیٹ ہیں واضح ہیں صاف سترے ہیں سب لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے میں کوئی دفکلتی نہیں کوئی پریشانی نہیں اللہ رب العزت کا اصل کتاب یہی ہے یعنی اصل دین یہی ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور ایک حصہ دین کا متشابہات میں سے ہے ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے دوسری نظر سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا معاملہ ہے یہ متشابہات جو سمجھ میں نہیں آتے اچھی ہمارے عقل کے ادراک میں نہیں آتے اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اس کی کوئی ایک مثال آپ دیجئے بہت ساری مثالیں ہیں یہ مثالہ بھی اس کی ایک مثال ہے مثلا دیکھئے اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے احیاؤن وہ زندہ ہے ولیکن لا تشورون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اور ایک آیت یہ ہے انکا میتون و انہم میتون ان ساری آیتوں میں موت کو ایک حقیقت بتلایا اور سب کے لیے یہ قانون بتلایا کہ ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہے اور موت کو آنا ہے واضح حقیقت ہے لیکن شعہدہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اپنے رب کے پاس رسط پاتے ہیں اب ہماری عقل اس کو سمجھنے سے قاسر ہے ہم کہیں گے وہی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے کیسے زندہ نہیں پتا ہے لیکن زندگی کیسی ہے اس کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی قتل ہونے کے بعد کوئی آدمی زندہ ہے عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کیونکہ اس کے جسم کا خون نکل گیا دل کی حرکت بند ہو گئی میدے کی حرکت بند ہو گئی ہاتھ پہر اکڑ گئے وہ جیسے انسان ہوتے ہیں کچھ صورت سے بالکل نکل گیا لیکن اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں ان کو مردہ مت کہو تو ہم مانتے ہیں ہم فرما بردار ہیں کہ وہ زندہ ہیں ہم ان کو مردہ نہیں کہیں گے لیکن اس زندگی کو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ نے کہا ولیکن اللہ تشعرون تمہیں شعور نہیں جب اللہ ہی کہہ دیرا آپ کو شعور نہیں ہے تو ہم سمجھ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے بعض بھائی سمجھنے کا شعور تو دور کی بات ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل ویسے ہی ہے جیسے انسانوں کی زندگی بلکہ ایک صاحب نے تو لکھا رسول اکرم کے بارے میں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان پر ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں عوض باللہ اور آپ دیکھئے ایسا ہے شیک آجی تو اب یہ بڑی بات ہے نا جررت ہے شیک صورت ہے نا کہا ہے عالم بھی بڑے ہیں ہم نام نہیں لیتے ان کا کیونکہ وہ ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کو لانتان کرنا ہمیں تو ایک بات سمجھانا ہے اختلاف کو ختم کرنا ہے اختلاف پیدا نہیں پیدا نہیں کرنا تو اب ہم ہماری شہدہ کی قبروں پر چراغ جلائے جا رہے ہیں یا نہیں ہاں چراغ جلائے جا رہے ہیں اگر بتی جلائے جا رہی ہے تیل چڑھایا جا رہا ہے کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مورسل جھل رہے ہیں کائے پہ قبر پہ اور پھر ہمارے مسلمان جاہل مسلمان جا رہے ہیں وہاں تو کہہ رہے ہیں شہید بابا ہمارے بچے کو شفا مل جائے ہمارے اوپر نظر کرم رکھنا ہمیں ایسا کرنا ہمیں ایسا کرنا کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہا تمہیں شعور نہیں ہے تم نے اس سے بھی بڑا شعور پیدا کر لیا جتنا انسان کے بارے میں ایک انسان سو جائے تو کوئی اس سے نہیں کہتا بھئی ایسا کر لینا بھئی مجھے معاف کر دینا بھئی مجھے پیسے دے دینا سوتے ہوئے کو کہتا ہے انتظار کرتا ہے کہ یہ نیند سے بیدار ہو تو ان سے اپنی بات کہوں گا لیکن وہاں پر شوہدہ اپنی قبروں میں سو رہے ہیں اور ہم یہ جانے بغیر کہ وہ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں کسی بھی وقت اپنی جا کے درخواست لگا دیتے ہیں شیخ محترم بہت اچھی بات آپ نے بتائی لیکن وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کو ختم کرنے کا انشاءاللہ یہیں سے ہم لوگ اس اپیسوڈ کو مکمل کریں گے اگلے اپیسوڈ میں ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا شیخ محترم نے بتایا مقصر اس پروگرام کا یہ ہے کہ اقتلافات جو ہیں انہیں ختم کیا جائے اور اگر یہ ختم اقتلافات نہیں ہوتے تو سمجھنے کی کوشش ہے کم سے کم ہمارے آپس کے جو دونیاں ہیں انہیں مٹانے کے ہمیں کوشش کر رہے ہیں تو ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے کیا مردے سنتے ہیں میرے خیال سے یہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ کلیر ہو چکا ہے دس پرسنٹ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم لگ لیں گے کچھ سوالات ہیں میرے شیخ وہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے بھی ضرور پوچھونا ہوں مجھے دیجئے اضافت اور اخیابتہ خیال اور ایک بات نشاندہی میں اور کرتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں جب بھی ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ آپ دیکھیں اس کے کمنٹ باکس میں جا کر آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ سوالات اگر مناسب رہے تو میں شیخ کے سامنے رکھوں گا اور شیخ سے گزارش کروں گا کہ ان سوالوں کا جواب دیں ہاں شیخ؟ بلکل تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے رکھیں اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں